بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام توجہ کی یہ مقصول مومنین کرام کروں گا خدمت میں اقلیس میں پیش ذکر انام سب اہل بیعت پر ملکے پڑھیں درود و سلام اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ ناظرین و ناظرین و ناظرین و مومنین و مومنات حدایت علیوین پر افتار وید حدایت کا پروگرام لے کر خاک ساتھ سید علی شان حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اس پروگرام کو مسلسل عید تک آپ کی خدمت میں پہنچانے کا شرح حاصل کر رہا ہوں میرا ساتھ دیں گے ڈھکی شکری شخصیت نہیں ہے عالم دین پیر میں ہدایت علیوین ہیں اور ان کی نیاد مربانی ہے انہوں نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ یہ رمضان کے رمضان میں دفتار کے تمام پروگرام کے افسورٹس ان میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے میری مراد ہے خجوت الاسلام والمسلمین مولانا قبلہ اسلام علیکم قبلہ علیکم السلام قبلہ آپ کی بہت مربانی کہ آپ نے نہایت کریمانا انداز دے مہ بھی کریم ہے آپ بھی کریم بنیں اور اس پروگرام میں میرے ساتھ تیس دن کے لیے یا انہتیس دن کے لیے وعدہ کرمایا اور انشاءاللہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے ہم روزانہ افتار بھی ہدایت ہدایت ٹیلیبین کے اوپر اکٹھا پیش کریں گے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک کریم مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمتوں کا مہینہ کرا دیا اسے کریم مہینہ کرا دیا مومن اس کی شدت سے اس کا بے قراری کے ساتھ انتظار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ماہ کرا دیتا ہے اور اس ماہ کو اللہ نے برکتوں والا مہینہ کرا دیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز روزہ حج زکاة خونس جہاد عمر بالمعروف نہیں علم یہ ہمارے عقائد میں شامل ہے اور ان عقائد میں جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ رمضان یعنی روزہ جو ہے وہ ایک بنیادی جز کرا دیا گیا اس بابرکت مہینے کے اندر ہم آپ کے سامنے مختلف اناوین کے اوپر قبلہ محترم کے ساتھ مفتبو کریں گے جیسا قرار دیا جاتا ہے کہ پہلے دس دینی یعنی پہلا اشرا اشرا رحمت ہے دوسرا اشرا اشرا ماخورت ہے اور تیسرا اشرا اشرا نجات ہے یہ ماخورت رحمت نجات کیا ہے ان چیزوں کے اوپر اور اس دوران ان اشرا میں کے اندر ہم موضوعات کے اوپر آئیں گے توحید خدا شناسی جن میں عقائد عدیان توحید شناسی توحید ذاتی توحید صفاتی توحید افعالی توحید اناوی یعنی صفات ذاتو صفات فیل فرو یعنی توسل شفاعت و بررق عدل عدل افعال الہی حسنہ اقباء جب آر امرین نبوت و خاتمیت پیغمبر اسلام اجاد ادم تحریف قرآن امامت اسمت ولایت تکوینی علم غیب خلیفہ خلافت اعتقادات اللہ غائب مہدویت انتظار فج زہود رجعہ برزخ ماد جسمانی حشرات سرات تطاہیر قطب میزان اہل بیعت تقیعہ ہجرت مرجعیت عدل اور دیگر موضوعات ناظرین یہ میں نے آپ کے سامنے ایک طویل فہرش رکھی ہے جو ان انتیس تیس دنوں کے اندر ہم مسلسل آپ کے سامنے پیش کریں گے آپ ان تمام دور کو ان تمام اپیسوڈز کو ضرور اور مسلسل دیکھئے اور اپنی آرہ اور اپنے سوالات کا ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں ٹیلی فون لائنز تھوڑی دیر میں پہلے ہی سوال کے بعد کھل جائیں گے اب جو ہی قبلہ محترم سوال کے جو آپ کے آخر تک پہنچیں گے تو آپ ٹیلی فون کر کے اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں جو یہاں کہا جا رہا ہو اس پہ سوال کر سکتے ہیں یا آپ رمضان یا دین کے کسی بھی مسئلے کے مطلق بات کرنا چاہیں تو قبلہ بالکل آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے ہم موجود ہوں گے رمضان کریم کے حوالے سے ہم آگے بڑھتے ہیں پہلے پروگرام ہے اور سب سے اہم جز جو ہمارے دین میں شامل ہے وہ توحید ہے توحید کے مطلق پڑھتے ہوئے ہم قبلہ محسن کے رش چلتے ہیں قبلہ جیسا کہ توحید کے بغیر دین اسلام نمکمل ہے اور رمضان کے اس موضوعات کے اوپر ہم توحید سے اپنا کوشش کرتے ہیں تاکہ سمجھ آسکے کہ روزہ رمضان اور دوسرے ماہ جن کے اندر توحید میں خدا کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے خدا کو پہچانا کیوں ضروری ہے قبلہ اس کے اوپر تھوڑا سا گر آپ روشنی ڈالیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نستعین وَهُوَ خَيْرُ المعین الحمد للہ رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آل الطیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین الهدات المهدیین سیما بقیة اللہ فی العالمین روحی وارواح العالمین لتراؤ بمقدمه الفدا اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی محکم الكتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علالذین من قبلكم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اور جہاں جہاں پہ بھی ہمارے ناظرین ہیں سامعین ہیں اور حاضرین ہیں ان سب کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی مبارک بعد کے ساتھ ساتھ حدیعہ سلام پیش کرتا ہوں اللہ سبحانه وتعالی یہ گھڑیاں یہ لمحات اپنی عبادت میں اپنی بندگی اور اطاعت میں شمار فرمائے میں آپ کے سوال کو پلٹا کے جو آپ نے ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں دوسرا کوئسن کیا اس کو پہلے لے کے آ جاتا ہوں کہ ماہ مبارک رمضان رمضان کا مطلب جو لوگوی اعتبار کے ساتھ دیکھا جائے اور لٹرل جو میننگ ہے اس کی دیکھا جائے تو رمضا کا مطلب یہ ہوتا ہے جلانا اس مہینے میں گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے اس وجہ سے ماہ رمضان کو ماہ رمضان کہتے ہیں مومنین کی گناہ جل جایا کرتے ہیں اس مہینے رمضا جلانے کو کہتے ہیں مٹا دینے کو کہتے ہیں تو ماہ مبارک رمضان میں روزداروں کے گناہوں کو اللہ جلا دیا کرتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان اس وجہ سے کہتے ہیں کہ امسا کہنا ماہ مبارک رمضان ٹوٹل جس کو کہا جائے کہ کف نفس اپنے آپ کی اوپر کنٹرول کرنا یا دوسری اس کو سادہ لفظوں میں آپ کو خدمت میں عرض کروں تو یہ ہے کہ ماہ رمضان مکمل ترک کا نام ہے چھوڑ دینے کا نام ہے چھوڑ دینا ہے کھانا چھوڑ دینا ہے پینا چھوڑ دینا ہے قیبت چھوڑ دینی ہے تحمد چھوڑ دینی ہے بخیلی چھوڑ دینی چھوڑنا ہے ٹوٹل چھوڑنے کا نام ہے یعنی ماہ مبارک رمضان میں جو ایک سب سے جو اس کی بڑی حقیقت ہے ماہ مبارک رمضان کی وہ یہ ہے کہ چھوڑ دیں ان چیزوں کو جنہیں اللہ پسند نہیں کرتا چھوڑ دیں ان چیزوں کو جن سے اللہ نے منع کیا چھوڑ دیں اس نافرمانی کو آ جائیں یعنی کیا ہے کہ ہمیشہ اس وجہ سے کہ امساق ہوتا ہے یعنی ترک کرنا ہوتا چھوڑ دینا ہوتا یہ جو آپ نے کہا کہ پہلا اشرا جو ہے وہ رحمت کا یہ حدیث میں ہے یہ حدیث میں ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے تحذیب الاحکام کی جو ہماری بڑی چار بڑی کتابیں ہیں فقہ تشیم ہیں چار بڑی جن کو کہتے ہیں کتاب اربا جن میں اصول کافی ہے جن میں تحذیب ہے یہ تحذیب کی میں روایت پڑھ رہا ہوں اور جس میں یہ بہترین تحذیب الاحکام تحذیب الاحکام کی اصول کافی ہے تحذیب الاحکام ہے ہوا شار اول رحمہ یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا اشرا رحمت ہے وَوَسَتُهُ مَغْفِرَة اور اس کا جو درمیانی اشرا ہے وہ مغفرت والا ہے وَآخِرُهُ اِجَابَتُ الْعِدْ کے منہ نار اور اس کے جو آخری اشرا ہے وہ جہنم سے بچاؤ کا مہینہ ہے جہنم کی آگ سے بچنے کا جو ہے نا وہ اشرا ہے کیونکہ یہ نہیں کہا ہے کہ پہلا اشرا رحمت ہو گیا دوسرا اشرا مغفرت ہو گیا تیسرا اشرا اس کا یہ ہے کہ انسان جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے تو یعنی یہ ہے کہ یہاں پہ ایک اور چیز جو میں آپ کی خدمت میں ارز کروں وہ یہ ہے اسی ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں وہ یہ کہ ہمارے جہاں جہاں پہ بھی ناظرین ہیں سن رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں ہمیشہ اللہ کا شکر بجا رہے ہیں سب سے پہلا شکر یہ ہے کہ اس نے ہمیں یہ ماہ مبارک رمضان نصیب کیا ہے یہ ماہ مبارک رمضان کے جس کی سعاد حضور نے وہ خطبہ شابان یا وہ ماہ شابان کے آخری جمعہ پہ خطبہ دیا تھا یعنی وہ شہر رحمہ آ رہا ہے شہر المغفرہ آ رہا ہے جس میں آپ کی سانس لینا سانس لینا تسبیح پروردگار بن جاتی سانس تو انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے نا یعنی انسان جو برید کر رہا ہے یہ انسان کے کنٹرول میں نہیں انسان کہے کہ نہیں میں دس منٹ سانس ہی نہیں لیتا ہوں دس پھر آپ کا سانس ہی یعنی یہ سانس ہمارے کنٹرول میں نہیں اللہ نے فرمایا کہ انفاس حکم فی یہ تسبیح یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ کے نفس انفاس نفس یہ جو انسان کی سانس ہے وہ تسبیح پروردگار بن جاتی یعنی ہر ایک جو برید ہے انسان کی جس لائک اگ سانس انسان کی آ رہی ہے سبحان اللہ اللہ اس کو شمار کر کتنی بڑی جو ہے نب وہ ایک عظیم بندے کی شان اللہ نے خرار دی ایک جو ہے انسان ہیلتی ہے سیت مند ہے تندرست ہے at least 21,600 جو ہے نب دن میں سانس لیتا ہے یعنی اکیس ہزار اللہ اس کو سبحان اللہ شمار کر رہا ہے تسبیح یہ حضور نے جو فرما ہے انفاس کم فی تسبیح اس مہینے میں آپ کا سانس لینا تسبیح ہے تو یہ مبالغہ نہیں ہے یعنی ہم سانس لیتے ہیں اللہ اس کو کہتا یہ سانس نہیں ہے یہ سبحان اللہ ہو رہا ہے اس مہینے بھی انسان کے اختیار بنائی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بیڈ پہ گیا ہوں لیکن کس ٹائم اس کو نید آئی ہے کس ٹائم وہ سو گیا ہے نو بڈی نوز انسان فرما ہے اس مہینے میں تمہارا سو جانا وہ بھی اللہ کی عبادت ہے ادھر سانس لے رہا مہمانی کے ذہن نصیب بندے کے اللہ میں زبان ہے اور بندہ مہمان ہے مہمانی والا یہ بہینہ ہے مہمان کو کیا ہے جہاں پہ بھی جاتا ہے ایک چیز میں آپ ابھی کینیڈا میں مہمان ہیں جن کے ہم مہمان ہیں وہاں کے آداب ہوتے ہیں آپ ہر جگہ جو ہیں مہمانی کے آداب مختلف ہیں آپ کسی عالم کے ہاں جاتے ہیں مہمانی کے لئے وہاں آداب مختلف ہوتے ہیں کیاروان کے ہاں کسی عزیز کے ہاں جاتے ہیں آداب مختلف ہوتے ہیں اللہ کے ہاں جب مہمان ٹھہر ہے جتنا بڑا زبان ہوگا اتنی آداب زیادہ ہو جائیں گے آداب زیادہ ہو جائیں گے کیاروان میں آپ کیا ہے کہ جس طرح مرضی آپ کا لباس ہو یعنی انسان جو ہے نا وہ سطر رکھے اپنے جو نا اس لحاظ کے ساتھ لیکن بہت انسان آزاد ہوتا ہے لیکن جب مہمان جاتا ہے کسی کا تو وہاں آداب کا خیال لکھنا پڑتا جب ہم اللہ کے اس مہینے میں اللہ کے مہمان ہیں تو ہمیں آداب کا خیال رکھنا ہوگا میرا میزبان کن چیزوں کو پسند کرتا ہے کن چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہے تو وہ آداب میں شامل ہے ہم اس مہینے میں اسی وجہ سے بڑی خوبصورت جو پہلے دن کی جو دعا ہے حضور نے جو ہی چاند کو دیکھا تو ورمایا اللہ احل بالامن والایمان والسلامت والاسلام پرودگار اس مہینے کو اس حلال کو اس کریسنٹ کو اس ماہ مبارک رمضان کو بالامن میرے لئے امن اور امان کا مہینہ قرار دے لائر امن اور امان ہوگا تو انسان عبادت کر سکتا ہے امن امان نہیں ہوگا انسان عبادت نہیں کر سکتا وسلامت والاسلام یعنی کیا ہے کہ اس مہینے میں میری سلامت ہی ہو میں سر تسلیم خام رہوں اسلام کے سار آر حکم کے سامنے یہ مہینے میں میں بھی سلامت رہوں اور اس مہینے میں یہ مہینہ بھی میرے مہینے میں اللہ کے جو واجبات ہیں ان کو ادا کریں اللہ کے محرمات ہیں ان کو ادا کریں بڑی انسان کے لیے ایک چیز کہہ دوسرے سوچن کی طرف آؤں وہ یہ ہے کہ بہت بڑی اللہ سبحان و تعالی نے انسان کو اپیچونیٹی دی اتنی بڑی اپیچونیٹی مہینے میں داخل ہو جاؤں کتنی بڑی سعادت ہے یہ جو اپیچونیٹی اللہ دیتا ہے خود سازی کے لیے تحذیب نفس کے لیے تطہیر باطنی کے لیے جوانوں سے کہوں گا کہ یہ جو جوانیاں ہیں یہ سلامتیاں ہوں یہ اس مہینے کی برکت کو ہمیشہ اپنے لیے اس کو عمل صالح کو اپنے لیے انسان زخیرہ بنائے اور جو جمانی کی فرصتیں ہیں مواقع ہیں اپیچونیٹیز ہیں ان سے انسان فائدہ اٹھائے یہ اپنی جگہ ایک ایک الگ موضوعات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی اللہ نے جو سعادت دی ہے بہت سارے قیامت مرنے کے بعد حضرت کرتے رہیں گے یا اللہ تو واپس لوٹا دے ہم پھر جائیں گے ماہ مبارک رمضان میں پھر ہم بہترین طریقے سے روزے رکھیں گے بہترین طریقے سے عبادت کریں گے پھر بہترین طریقے سے قرآن ابھی اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے اسی وجہ سے سورہ فاطر میں ارشاد فرمائے کہ ربنا اخرج نعمل صالحا غیر اللہ کن نعمل پر پر دکھا ایک دو واپس لوٹا تاکہ ہم اس طرح عمل کریں جو عام عمل نہیں کر سکے اب ٹائم ملائے ہمیں اس ٹائم سے جانا فائدہ اٹھا ٹائم سے فائدہ اٹھا میں پڑھ ہیں اور بہت بڑی ہستی گزری ہے سرزمین جو پر صغیر کی ہے اور بہت بڑے جو یہ توفہ ایسنا شریعہ جس کا کہتے تھے جواب نہیں ہے اور انہوں نے کئی جلدوں میں ہے ان کا جواب فقط ہے حدیث سکرائم کی اوپر حدیث سکرائم جی سلام نہ ریکھو جزاکم اللہ جی میں بول رہوں آپ فرمائیے سکرائم دنائج یہ ہے کہ سوا ہے ایک بڑا کومن سہر سے ہر دنگ کے گرم میں ہوگا یہ دو اندوں کے حوالے سے دو عیدے ہیں اور زندان پیٹانی کا بھی الگ ہے اور ہمارے آدمی روزہ آدم تیزا روزہ لکھا گیا کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں نے کل لکھا چاہیے تو اس کے پرمی تانگی بتائیے کہ اس کے حل پروپر سانچی نگاستی کوئی مستقل حل نہیں ہو چاہیے نہ ہمیں یہ کلی کب زندان جب ہے یہ کلی رہا رنمائش مارے گا جی ٹھیک جزا کم بخاری سب تھے کینیدا سے ٹورانٹو سے اللہ سو سلام دیدے انشاءاللہ کہ محمد وعال محمد جہاں تک ان کا question کا تعلق ہے وہ میں ارز کروں کہ اس دفعہ الحمدللہ روزہ بھی اکٹھا ہے اور عید بھی اکٹھی ہے انشاءاللہ عزیز فرق جوانا نہیں پڑے گا جس طرح روزہ آج ہر جگہ پہ تقریبا جو وہ کی طرف سے آج پہلا روزہ ہے اور کل جنس نے رکھا ہے روزہ کل ہم نے بھی روزہ رکھا ہے لیکن روزہ جو وصل کرنا ہے ماہ شعبان کو ماہ رمضان کے ساتھ وہ ایسے ہی ہے کہ گویا اس نے پورے دہر کے روزے رکھ لی یعنی یہی چیز ہے ایک question کو حضرت حضرت سلمان اٹھتے ہیں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے رکھ جب کہا کہ کون ہے جو پورے مہینے روزے رکھتا ہے تو کہا کون ہے جو ہر روز خط میں قرآن کرتا ہے وہ ہی کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کرتا ہوں تو بہت سارے عرب یہ کہتے ہیں یہ فارس جو ہے نا یہ ایرانی یہ اپنی فخر و مباہات ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں یہ دن میں خاتا بیتا ہے کہا یہ پورے ہر روز خط میں قرآن کرتا ہے کہا یہ حکمت کی باتیں ہیں اس سلمان فارسی سے پوچھ تو کہا کہ میں نے جو کہا ہے کہ ہر روز ختم قرآن ہر روز ختم قرآن جہاں کرتا ہوں میرے آقا نے فرما کہ جو تین دفعہ سورہ قل اللہ کی تلافت کرے اس نے گویا ختم قرآن کر دیا ختم تین دفعہ قل شریف پڑھے کتنا ٹائم لگتا ہے سورہ توحید پڑھتے دوسرا یہ ہے کہ میرے آقا نے فرما اللہ نے خود فرما ہے کہ جو ایک آدمی نیکی کرتا ہے اس کا عجر ہم دس گنا دیتے میں ہر مہینے تین روزے رکھ لیتا ہوں تو اللہ تین ایک کو دس شمار کرتا ہے تو دس اور تین روزے میں رکھ لی تیس ہو گئے دوسرا یہ ہے کہ میرے آقا رسول نے فرما ہے کہ جو شخص شابان ماہ شابان اور ماہ رمضان کو روزے کو ملا دیتا ہے وصل کرتا ہے گویا اس نے ایک دہار کا روزہ رکھ لیا تو یہ جو ہے کہ روزے کے ساتھ ملا شابان کو ماہ مبارک رمضان کے ساتھ ملا بہت زیادہ یعنی اس طرح قربت کی نیت سے جو روزہ رکھ قربت کی نیت قربت کی نیت سے جب آپ روزہ رکھیں اگر ماہ مبارک رمضان ہے تو رمضان میں شامل ہو جائے گا اگر ماہ مبارک رمضان نہیں ہے تو آپ کو ایک دہار کے روزے کا ثواب ملے گا دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ ہے جو ٹیکنیکل ایشو ہے جس کی اوپر باعث کی ضرورت ہے چونکہ افق کے مسائل مختلف ہیں مشتہدین کے نزدیک اور وہ یہ ہے کہ دونوں کا نظریہ ہے افق کا ہے جس افق کی اوپر چاند نظر آتا ہے اس افق پہ روزہ ہوتا ہے افق مختلف ہیں رائزن دوسرا افق کے سلسلے میں دو چیز ہیں ایک یہ ہے کہ افق پہ چاند نظر آ گیا ہے اب چاند جو ہے نیکڈ آئی سے نظر آیا ہے یا دوربین کے ذریعے سے نظر آیا ہے جو نظریہ ہے حضرت ایت اللہ ازمان آخر نائی کا وہ یہ ہے کہ اگر دوربین کے ذریعے بھی آپ کو چاند دکھائی دے رہا ہے دیکھا جا سکتا ہے جس طرح آج کل کی سائنس طور میں سب چیزیں ثابت ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ نیکڈ آئی سے اتنے گھنٹے کے بعد نظر آئے گا جو اپٹیکل آئیز سے اتنے گھنٹے کے بعد نظر آئے جو آپٹیکل آئیز والا جو نظریہ وہ حضرت آئیز آئیز کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپٹیکل آئیز کے ذریعے بھی نظر آئے تو چاند ثابت ہے حضرت آئیز آئیز سستانی وہ فرماتے کہ نیکڈ آئیز سے نظر آنا چاہیے وہ یہ ہے کہ روایت ہے رویت کا تعلق نیکڈ آئیز ہے اپنی انالیسز ہے اور جسٹیفیکیشن ہے اور اس میں انویسٹیکیشن ہے اس میں اس وجہ سے اختلاف میرا خیال میں کہ یہ اختلاف کی اصل وجہ سمجھ آگئی ہوگی تو میں یہ حرز کر رہا تھے کہ دیکھیں یہ جو فرمائے کہ استجیب لرب پہلہ تو فرمائے کہ ربنا اخرج اخرجنا نعمل صالحا غیر اللذی کنا نعمل پروزگار تو واپس پلٹا واپس پلٹا تاکہ ہم اچھا عمل کر ساری حسرت انسان کو مرنے کے بعد یاد آتی یہ جو ماہ مبارک رمضان کی ایک بہت بڑی اپیچونیٹی ملی ہے اس کو ہمیں اویل کرنا ہے اللہ کہے گا اولم نعمر کم ما یتذکر فی من تذکر کیا اتنی بڑی تمہیں زندگی دی تھی اتنی بڑی تمہیں اپیچونیٹی دی تھی اتنا بڑی تمہیں ٹائم دیا تھا یہ ٹائم تمہارے لی کافی نہیں تھا کہ تمہیں اس میں نصیحت آزل کرتے نصیحت آزل کرتے یہ بہترین ٹائم ہے نصیحت سب سے بہترین چیز ہے کہ اپنے لیے ان چیزوں کو زخیرہ کریں قرآن پڑھیں گے تھوڑا سے ایک آیت قرآن کی پڑھنا اس ماہ مبارک رمضان میں خط میں قرآن کا ثواب ملتا آپ فقط پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ آپ کو خط میں قرآن کا ثواب دے آپ صرف پڑھتے ہیں اللہ آپ کو ایک خط میں قرآن کا ثواب دے یعنی کتنا بڑا اللہ نے تقسیم کر رہے ہیں ثواب کو تقسیم کر رہے ہیں یا مثلا جو فرما کہ استجیب لرب من قبل آئی یعطی یوم لام رد لہو من اللہ یعنی کیا ہے کہ اس دن جس دن اللہ سبحان و تعالی کی طرف سے وہ دن ٹلنے والا نہیں ہے اس کی اپنے رب کے اس حکم کو استجیب یعنی جواب دے تو اس حکم کو مانو یعنی قبل اس کے قیامت آ جائے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحسرہ ہے حسرت کریں گے کاش ہم بھی یہ کر لیتے کاش ہم بھی روزہ رکھ لیتے کاش ہم بھی قرآن پڑھ لیتے کاش ہم بھی در سن اچھے اچھے جو عمال ہیں ان کی طرف جاتے یہ یوم الحسرہ ہے بہت سارے ہیں کہ جو حسرت کریں گے لیکن اس ٹائم کوئی فائدہ نہیں یہ ٹائم ہے انسان کو میشہ جس طرح مولا کائنات امیر المومنین علی ابن عبی طالب نے فرما کہ الفرصت تمر مر رس یہ فرصتیں چلے جاتے بادل کو آپ روک نہیں سکتے بادل جس طرح بادل وہ تیز رفتاری کے ساتھ چلے جاتے ہیں اسی طرح یہ اپوچنٹیز بھی ہوا کرتی ہیں پھر فرما کہ فعمل والعمل یرفع والتوبت تنفع والدعاء یسمع دیکھو یہ جو ہے نا عمل کرو عمل کرو عمل کرو فرما اس وجہ سے کہ عمل تمہیں بلند کرتا ہے پھر یہ توبہ ہمیشہ تمہیں فائدہ پہنچاتی ہے یہ دعا ہمیشہ قبول ہوا کرتی ہے لہذا یہ جو ٹائم انسان کو ملا ہے اس ٹائم پہ انسان ان فرصتوں سے استفادہ کرے اب آگے آپ کا دوسرا کوئیسن کہ توحید کے سلسلے توحید کا سب سے بڑا عنوان اور تعارف سورہ توحید ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ اخد اللہ اصمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہ کفر وان مخد بہت بڑا تعارف خود قرآن نے کرا دیا توحید کا تعلق سب سے پہلے جو ہیں یہ بتائیں استدلال سے پہلے کہ توحید فطری ہے نیچرل جو ہے انسان کی نیچر میں اللہ نے توحید کو رکھ دیا توحید انسان کی نیچر میں کس طرح ہے جب بھی نیچر میں نیچر کیا ہوتی ہے تبدیلی اس میں نہیں آیا کر دیا کسی نے سوال کیا جب معصوم سے یہ توحید خدا کو کیسے پہچان تو امام نے فرما کبھی تم کشتی پہ سوار ہوئے ہو کہا سوار ہو کہا کشتی ڈگمگائی ہے جی بالکل ہے کشتی غرق ہونے کے قبیل جانب وہ آگئی ہے ٹوٹ گئی ہے ساری اور تم کہا کہ جی بالکل ہے فرما اس وقت تمہاری کوئی ذہن میں کوئی چیز آئی تھی کہ جو تمہیں نجات دے سکے کہا یعنی رسول اللہ ضرور آئی تھی کہ ایک طاقت ہے جو مجھے میری نجات کے باعث بن سکے فرما ہے کہ وہی طاقت جو تمہاری نجات کی ذمہ دار ہے وہی خدا ہے یعنی جہاں پہ ہے اس وجہ سے یہ جو سلسلہ توحیدی توحیدی اعتقاد کا سب سے بڑا مصدر جس کو اسلام سے کہا جائے چونکہ توحید ہے تو باقی سارے عمال ہیں اگر توحید کسی کی ناکس ہے تو اس کے عمال بھی ناکس ہوتے ہیں اس کا ایمان بھی ناکس ہوتے ہیں سارے کے سارے جتنے عقائد ہیں وہ سارے کے سارے توحید کے اوپر ہی کھڑے ہیں توحید ہی سب جو کارنر سٹون جس کو کہا جائے مسدر جس کو کہا جائے جس کو مسدر اول جس کو کہا جائے جس کو سب سے پہلا سرچشمہ کہا جائے جس کو سب سے پہلا عنوان کہا جائے جس سے وہ سب سے پہلی معرفت کہا جائے وہ اللہ کی سبانہ تعالی کی باقی ساری معرفتیں بات میں اللہ کی عدالت بات میں اللہ کی نبوت بات میں اس کی ولایت میں امامت بات میں قیامت برزق بات میں شفاة توصل بات میں سب سے پہلے جو عقیدہ ہے عقید ایتوحید عقید ایتوحید اگر کسی کا مضبوط ہے تو باقی اقید ایتوحید کسی کا مضبوط نہیں ہے تو اس کا باقی سارے جتنے عقید ہیں وہ مستحکم نہیں مضبوط نہیں اور اس کے عمال بھی اسی طرح ہی ہیں جو سارے کا سارا توحید اوپر یہ ہے توحید کا پہلے سلسلہ یہ ہے توحید کی یہ جو نظریہ توحید ہے یہ کیا ہے سب سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ فطری ہے یہ فطرت میں اللہ نے جو اوپر دیا اب اسی وجہ سے ایک شخص نے مولا امام جعفر صادق علیہ سلام سے پوچھا کہ اللہ کے وجود کی اوپر کیا دلیل ہے آپ کے پاس اللہ کے وجود کیسے ہم پہچانے کے مولا نے بہت سمپل مولا نے فرما کہ تمہارا خود وجود توحید کے اوپر دلیل ہے وہ وہی خدا ہے یعنی کیا ہے کہ کس طرح سمپل طریقے سے مصومین ہمیشہ پہچان دیتے ایک شخص کنٹری سائٹ سے آیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ سلام کے پاس اور آ کر توحید کے اوپر دلیل کیا کہ یا امیر المومنین توحید کے اوپر دلیل دیجئے امام نے فرمائے کہ آپ آئے ہیں نا وہ کنٹری سائٹ سے آئے رستے میں آپ نے کچھ گدھے کی غلازت کو دیکھا ہے اور گدھے کو نہیں دیکھا ہے اس کے بعد آگے جب آئے ہیں تو آپ نے اونٹ کو نہیں دیکھا ہے اونٹ کے اس منڈی کو آپ نے دیکھا ہے آگے جب آپ آئے تو آپ نے کیا قدموں کے نشان دیکھے ہیں فرمایا کہ اچھا قدموں کے نشان دیکھے ہیں اور انسان کو نہیں دیکھا ہے تو فرمایا ٹھیک ہے تم نے گدھے کی غلازت سے یہ سمجھا ہے کہ وہاں سے گدھا گزرا ہے اونٹ کی مہنڈی سے سمجھا ہے کہ وہاں سے انسان گزرا ہے یہ اتنی بڑی زمین یہ اتنا بڑا آسمان یہ اتنے بڑا سورہ یہ اتنا بڑا چاند یہ ستار یہ گلیٹرنگ سٹار یہ اتنے بڑے جو ہیں یہ زمین آسمان شمس کمر شہاب ساکر بجلی یہ ساری چیزیں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا بھی ایک خالق ہے اس کا بھی ایک مالک ہے اس کو بھی ایک پالنے والا ہے اس کا بھی ایک خراب ہے یعنی ایک چھوٹی سی چیز سے تو تم نے سمجھ دیا ہے کہ یہاں سے وہ ایک انسان گزرا ہے لیکن اتنی بڑی زمین کو دیکھ کر اتنی بڑے آسمان کو دیکھ ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو ہزاروں آیتیں اللہ نے رکھ دی ہیں اپنی پہچان کے لیے اس کائنات کے اندر جسے بھی دیکھو گے اگر آپ اچھا شیر کہتے ہیں یا کسی اچھا شیر سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کمال کا دماغ ہے کمال کا تخیل ہے ایک اچھی پینٹنگ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کیا کمال کی پینٹنگ کی ہے کمال کا یہ جو آرٹ اس نے کیا ہے یہ جو تخیل اس کا ہے یہ کیسا ہے اچھا آپ کو یہ تصویر تو نظر آئی اس پہ آپ نے تصویر بنانے والے کی اتنی بڑی تعریف کر دی لیکن یہ جو تصویر بناتا ہے یہ اندھیرے میں بناتا ہے یہ تصویر جو آپ نے دیکھی ہے دنیا کی تصویر جو ہیں یہ روشنی میں بنتی اگر اس میں سے ایک چیز بھی کم ہو جائے ایک چیز بھی کلم نہ ہو تو تصویر نہیں بنے گی خیالات نہ کم ہی آجائے تو تخیل ٹھیک نہ ہو تو تصویر نہیں بنے گی اس کے بعد اس تصویر کے اوپر پانی آجائے تو وہ تصویر خراب ہو جائے گی لیکن وہ تو ایسا تصویریں بناتا ہے جو اندھیرے میں تصویر بناتا ہے پانی کے اوپر تصویر بناتا جیسا چاہتا ہے وہ تصویریں بناتا ہے لیکن بعض کی قسمت میں ہوتا ہے مخلوق کی تعریف میں کرنا خالق کی تعریف میں نہیں ہوتا ہے یہ مسئبت ہے ہم ہر جگہ کی اوپر یہ جمال ہے یہ خوبصورتی ہے یہ عرائش یہ زبائش یہ فکر ہے یہ مصنف ہے یہ شاعر ہے لیکن یہ نہیں کہتے ہیں یہ تخیل کس نے دیا یہ نقش و نگار کس نے دیا یہ عقل اور فہم کس نے دیا جس نے یہ ساری طاقت دی ہیں وہی ہمارا خدا ہے لیکن یہ ہے کہ دنیا والے مادیات والے مٹیریل سٹک میں رہنے والے مادی زندگی گزارنے والے ہمیشہ مادہ کی تعریف کرتے رہیں گے یہ نہیں کہیں گے کہ جس نے یہ ساری صلاحیتیں دی ہیں آپ اتنا بڑا ڈاکٹر ہے سبحان اللہ جی اس نے تو آنکھیں دیکھتی اس کا بہترین علاج کر دیتا ہے جس نے آنکھیں دی ہیں اس کے متعلق کوئی تعریف نہیں ہو رہی ہے جس نے آنکھوں کا علاج کیا اس کی تعریف ہو وہ ایسی ذات ہے کہ ہر چیز کا قیوام اس ذات کے ساتھ جڑا ہوا وہی ہے سب کا خالق وہی ہے سب کا مالک اس وجہ سے توحید کے سلسلے میں سمپل جو ہے بہت زیادہ جو ہمیں تعقید کی گئی ہے اللہ کی صفات کے متعلق سوچیں ایٹریبیوٹ صفر اللہ سبحان اللہ کی ذات کے متعلق نہیں سوچیں ذات کو nobody knows اللہ کی ذات کو کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسا ہے وہ کہاں پہ ہے وہ کس حیثیت میں ہے اسی وجہ سے دعائے مشلول میں جو آپ پڑھتے ہیں اے وہ ذات جس کوئی نہیں جانتا وہ کیسا ہے وہ کہاں ہے وہ کس حیثیت میں لیکن کیا ہے وہ جانتا ہے خود بس اس کے علاوہ جوہنس کو کوئی نہیں جب یہ انسان اللہ کی ذات کے متعلق سوچنا شروع کرے گا سوائے گمراہ ہی کہ اسے کچھ نہیں ملے گا جب اللہ کی صفات کے متعلق existence کے متعلق وجود کے متعلق یہ جو سوال کرے گا اور پوچھے گا اور سمجھے گا فوراں اللہ کی عظمت کی طرف پڑھے گا اور بڑا خوبصورت کہتے ہیں کہ خاتون چرخہ کات رہی تھی تو حضور نے فرمای کہ یا علی جا کے پوچھو اللہ کے وجود کی اوپر کیا دلیل تو اس نے اپنا جو چرخہ کات رہی تھی وہ چھوٹی سی جو مشین تھی اس کو روک دیا وہ چرخہ جو تھا کہا کہ یہ جو میں دھاگہ بنا رہی یہ میری چھوٹی سی مشین ہے یہ میرے چلانے کے بغیر چلتی نہیں یہ چرخہ نہیں چلتا ہے تو یہ اتنی بڑی زمین یہ اتنا بڑا آسمان کیسے بغیر کسی چلانے والے کے جو ہیں وہ چلتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ جس طرح یہ بڑی خواتین ٹھوس دلیلیں رکھتی ہیں اس طرح تمہارے پاس توحید کے سلسلے میں یہ دلائل ہیں یہ ہونے چاہیے جی بہت خوب انداز میں بلکل گم ہو گیا اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی کو جس انداز سے آپ نے بتایا وہ تمام مومنی اور مومنات جو ایسے ٹی وی دیکھ رہے ہیں خصوص میں قبل مشہر بخاری کا شکر گزار کی اور وہ باقی تمام احباب جنہیں میں یہاں کینیڈا میں آگ ترابطہ کیا تین دن میں یہاں پہ ہوں اس کے بعد انشاءاللہ واپس منچسر جا کی قبلہ کے ساتھ پروگرم کریں گے آپ کی مہمان نوازی کا شکریہ اسی طرح آدھا ہو سکتا ہے اور آپ کی ہمارے ساتھ محبت کا ادھادی صدا ہو سکتا کی جیسے مشہر ربخاری صاحب نے ٹیلی فون کیا آپ بھی اس میں شمولی تخت دیار کریں صرف دیکھنے سے بات نہیں بنتی خدا تعالی اور ہمارا دین کہتا ہے کہ سوال کرو دوسرے عدیان یہ کہتے ہیں کہ سوال مت پوچھو ہمارا دین کے جانے والے سوال کرتے ہیں اور جب ڈاکٹر غلام سین عدیل جاتا ایک محقق ایک مصنف اور ایک پائے کا علم علم ادھیان رکھنے والا آپ کے درمیان میں موجود ہو جیسے ابھی ان قبلہ نے فرمایا کہ باتیں گزر جاتا ہے وقت گزر جاتا ہے اور ہم اپنا وقت گزار دیتے ہیں ایسی شخصیات سے کہ جو ہمیں بتا سکتی ہیں ہم ان سے سوال نہ کریں ہمارے پروگرام میں صرف دس بارہ منٹ باقی ہیں کہ میں چاہتا تو بہت کچھ تھا روک اس لیے نہیں سکا میرے سوال کے بغیر ہی آپ کو تمام چیزیں بتا رہے تھے جو میں چاہ رہا تھا کہ نازدین تک پہنچے مگر دس بارہ منٹوں میں میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے خطان پر آج کے لئے دعا کیجئے گا اور ہمیں جاتے جاتے یہ ضرور بتائیے گا کہ رمضان میں جو آپ نے ابھی بتایا شیطان کے مطلق رمضان کا مطلب بتایا کہ گناہ جل جاتے ہیں تو شیطان جل جاتا ہے اسی لئے اس کو شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے تھوڑا سا اس پر روشنی ڈال دی اور رمضان میں شخصیت صادی کے مطلق آپ نے دینی طور پہ ہمیں بتایا کہ گناہ سے کیسے بکتے ہیں مگر دنیاوی طور پہ یہ شخصیت سازی کرتا ہے دین و دنیا ہماری بناتا ہے رمضان تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیے اور کل انشاءاللہ ہم آپ سے روزہ یعنی سوم کے لفظی معنی بھی دریافت کریں گے اور اس کے علاوہ پھر ہم توحید کے اندر آپ کے پاس آگے چلتے ہوئے یہ کل سوال کریں گے بھی رمضان کیسے کرتا ہے صبر کیسے سکھاتا ہے مدد کرنا کیسے سکھاتا ہے دیکھیں ایک چیز جو بڑا خوبصورت question ہے آپ کا میں یہ عرض کروں کہ ماہ مبارک رمضان کا جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان دوسروں کے کام آئے اصل جو ہے نا وہ یہی ہے کہ میں اگر بھوکا ہوں میں پیاسا ہوں یا مثلا جو جتنے بھی ہیں جو جو لوگ ہیں جن کے پاس سب چیزیں موجود ہیں جب وہ روزہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد انہیں بھوک پیاس کا جب احساس ہوتا ہے تو غریبوں کی طرف جاتے فقیروں کی طرف جاتے کہتے ہیں ہمارا یہ عالم ہے تو یہ جو لکمہ نان کو دو ترس رہے ہیں ان کا کیا ہے ایک جو فلسفہ ہے حکمت جس کو آپ کہتے ہیں یا فلسفی آف فاسٹنگ جس کو کہیں یا وزڈم آف فاسٹنگ جس کو کہیں یا جو ہم وائی وائی جو ہم کرتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم روزہ رکھیں اس کی ایک وجہ جو ہے نا یہ ویسے تو اس کی سیکڑوں وجوہات ہیں یعنی ظاہری طور پر مہنوی طور پر جو اس کی ہیں پہلی ایک وجہ لیکن اس میں جو معصومین علیہ مسلم نے جو بتائی ہے یہ ہے کہ جب یہ جو ٹیسٹ آف ہنگر ہے یہ جو لذت جب انسان کو پھوک کی جو شدت ہے گرسنگی ہے جب ایک امیر محسوس کرتا ہے تو غریب کی طرف آتا ہے کہ ان بندگان خدا کا جو ہے نا وہ کیا بنے گا یہ کس طرح جو زندگی گزار دیں غریبوں کی اصل میں مدد کرنا غریبوں کی جس نے کہتے ہیں ایال پروردگار آپ کو اتنا بتاؤں کہ دین کے سب سے بڑا حصہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان غربہ کی طرف جائے مساکین کی طرف جائے ان محتاج کی طرف جائے ان کی طرف جائے کہ جو اس میں آ کر رہنا وہ کر رہے ہیں اس وقت مشکل زندگی گزار رہے ہیں ان کی طرف جائیں اسے جانے کی ضرورت ہے اور اسی اگر آپ دیکھیں کہ سورہ اگر آپ دیکھیں سورہ بلد میں بھی دیکھیں تو بڑے خوبصورت ایک جملہ ہمارے استاد حضرت عید اللہ ان کا ہے کہ مصباح یزدی کا ہے او کہتے ہیں سم مکان من اللذین آون وتواس بالصبر وتواس بالمرہم اس سے پہلے جو ہے نا مسکین انظام عطرب یعنی کیا ہے کہ یتیمن وہ یتیم کے جو آپ کے قریبی ہیں یتیم کی یا مسکین کی جنہیں کھانے کی ضرورت ہے اس کے بعد کہتے ہیں سم مکان من اللذین آب پہلے ان کا خیال کریں یتیم و مسکین وں کا یعنی حضور کو جو حکم دیا گیا پہلے حکم یہ دیا گیا کہ ان کی جو ہے ان کی بیلفیر کا نظام ہو ان کے سسٹم بتایا جائیں یتیم انظام بقربت او مسکین انظام اطرب یہ جو مسکین ہے کہ جو خاک پہ پڑا ہے جس کا سلسلہ نہیں ہے ان کو پھر فرما اس کے بعد ان کو ایمان سکھا پہلے ان کی سوشل بیلفیر ان کا جو نظام ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اس کے بعد جو ہے وہ انہیں ایمان کی یہ چیز کہ ماہ مبارک رمضان ہمیں سکھاتا ہے ماہ مبارک رمضان کی ان فلسفی جو حکمت ان میں کہا جائے یا فلسفہ جس کو کہا جائے وجہ کیا سبب ہے کہ روز ہم ہمارے اوپر واجب ہیں اس کی ایک وجہ یہی ہے تاکہ ہم میں یتیم پروری آئے تاکہ ہم میں غریب پروری آئے تاکہ ہم میں مسکین پروری آئے تاکہ ہم لوگوں کے دکھ درد میں شامل ہو جائے دعا ہے اللہ سبحان و تعالی ہمیں صحیح معنی میں یہ صحیح روزہ ہے اور اس کی جو حکمتیں ہیں اور روزے دار رہے اللہ ہمیں ہمارے شمار ان میں فرمائے ہماری آقبت بخیر فرمائے ہم سب کو اپنے نیک مخلصین عبادت گزار بندوں میں شمار فرمائے پربدگار جو مومنین مومنات بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں صحت و سلام دی اطا فرمائے شفائی کامل اور راجل عطا فرمائے ہم سب کی مرہومین کی مغفرت فرمائے یا اللہ جو گزشت سال تھے اس سال نہیں ہیں موجود نہیں ہیں پرودگار اس ماہ مبارک رمضان آج کی اس پروگرام کے سواب میں انہیں بھی شامل فرمائے خدا حق محمد وعال محمد عالم اسلام کو سربلان فرماؤ عالم تعبود کو نابود فرماؤ یوسف زہرہ امام زمان خود عالم امکان کی ظہور و نور میں تعجیل فرماؤ اللہ عجل لولی کل فرج اللہ سال ناظرین ناظرین مومین و مومینات آج آپ نے ہمارا پہلا اپیسوڈ دیکھا جس کے اندر ہم نے رمضان کے بسی کے سامنے پیش کیا کل انشاءاللہ تعالی دین اور اس کے ساتھ روزہ اس کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے پروگرام مس نہ کیجئے گا جہاں جہاں بھی ہیں خیریت سے رہیں اور پروگرام اور ہدایت کے لیے دعا کرتے رہیے اور دم در میں صرف نے اس کی مرد کی کاشیف جو تمہارا آپ پروگرام کنڈرک کر رہے ہیں اور قبلہ مہترم علام مسائل ندیل صاحب نے شرکت کی ان سے ان کی شکریہ اور آپ تمام اعباب کا شکریہ یاد رکھئے سیکھنے سے اور پوچھنے سے علم آتا ہے اور اسی لیے جب ہم جاہلانہ سوالات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم فقہ جاہلانہ سوال کرنے کا نام ہے اور سوال اپنے عالم سے ضرور کیجئے انشاءاللہ کل پانچ بجے پھر آپ کی خدمت میں قبلہ محترم کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیجئے خدا خیس موسیقی